سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ السلام و السلام علی رسول اللہ گفتبو کریں گے کہ مریض اگر آجز آ جاتا ہے کھڑا ہونے سے اٹھ کر نماز پڑھیں تو اشاروں کے ساتھ نماز کس طرح پڑھے گا اللہ رب العزت نے یہ اس عدین میں عیسانیاں اور سہولتیں فرمائی ہیں دین اسلام دین اليسر و السہولہ اس کو کہتے ہیں اور خاص کر کے جب آدمی مریض ہو جائے آجز ہو جائے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں فرمایا دین میں تو آپ کے دین میں کوئی ہرج نہیں مشکل چیز نہیں پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کسی نفس کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دی جس کو وہ برداشت نہ کر سکے پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ اپنے رب سے ڈرو جتنی تم تاغت رکھتے ہوں تو مریض کے لیے ہے کہ اگر مریض بیٹھ کر نماز ادا کرے کھڑا ہو کر نہیں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو سیدے کرے اور اشارے سے رکو کرے اگر اس کی تاغت نہ رکھتا ہو سیدہ کرنے کی تو رکو اور سیدہ دونوں اشارے کے ساتھ کر لے اگر نماز کرسی پر ادا کرے تو سیدہ رکو سے ہلکہ کرے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھے اگر زمین پر کھڑا ہو کر اگر نماز ادا کرے اگر سیدہ کی تاغت نہ ہو تو سیدے کی تاغت ہو تو سیدہ کرے اور اگر تاغت نہ ہو تو رکو اور سیدہ دونوں اشارے سے کر لے اور سجدہ رکو سے تھوڑا سا خلقہ ہونا چاہیے اور ہاتھ دونوں زمین پر رکھے اگر نماز ایک پہلو پر ادا کرے تو اشارے سے رکو اور سجدہ کرے اور سر سے اشارہ کر لے اگر مریض سیدہ لیٹ کر نماز ادا کرے تو سر سے اشارہ کر کے رکو اور سجدہ کر لے اگر لیٹ کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کر لیں یعنی آنکھوں کے اشارے سے سجدہ آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کر لیں اگر اشارے سے نماز ادا نہ کر ساکت تو دل سے نماز ادا کریں کیونکہ مومن سے نماز ساکت نہیں ہوتی جب تک اس کی عقل کام کر رہی ہے اور عورت کے لیے معاف ہے جب تک وہ حالت نفاس اور حالت حیض میں ہو دل سے نماز ادا کرنے کی کفیت یہ ہے کہ فاتحہ پڑے اور اس کے ساتھ سورت مرائے دل میں ہی اور دل سے ہی رکوع کی نیت کر لے اور پھر نیت کرے رکوع سے اٹھنے کی اور پھر سجدے کی نیت کرے اور سجدے سے اٹھنے کی نیت کر لے دل کے ساتھ ہی اور دل سے ہی نیت کرے سلام پھیرنے کی اگر اس میں طاقت نہیں ہے گردن کو پھیرنے کی اور اس طرح دل ہی میں ذکر و ارزکار کر لے کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ فتاک اللہ مستتا تم اپنے رب سے ڈھرو جتنی کہ تم تاغت رکھتے ہو نماز ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمان مریضوں کو شفائے آجلہ اور کاملہ نصیب کرے بسل اللہ علیہ النبی موسیقی موسیقی